سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول مختشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے دن اور رات میں میری طرف سے شاوک و محبت کی وجہ سے تین تین بار جرود پاعت اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش ہوئے صلو علیہ الحمدید صلو علیہ وسلم اعلان و شمدت اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمن صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت ناظر ہوتا ہے حجت سیدونا علیف بن سعاد فرماتے سنہی جری ایک ستیرہ میں حج کے لئے پیدلتا توامتا مکام اترمہ زادہ اللہ شرفہ و تعالیٰ پہنچا نماز اصر کے وقت جب علیہ ابی قبائس کر گیا تو وہاں ایک مزرگ بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے اور یا رب یا رب اتنی مرتبہ کہا کہ دم کو پھیلے پھر اسی طرح لگاتا یا رباہو یا رباہو کہا پھر اسی طرح ایک سانس میں يا اللہ یا اللہ کہا پھر اسی طرح ایک یا رحمانو یا رحمانو پھر یا رحمانو یا رحمانو پھر یا رحم اللہ یا رحمانو کہتے ہیں اس کے بعد دعا کی يا اللہ میرا انگوروں کو دل چاہتا ہیں وہ معتا فرما اور میری چادریں پرانی ہو گئیں سیدونا اللہیز رحمت اللہ کا حالہ میں نے ان کے پاس ایک ٹوکری انگوروں سے بھری بھی رکھی دیکھی علاقہ میرا بھمانے اس بہت زمین پر کہیں انگور نہیں تھے اور ساتھ ہی دو نئی چادریں ہی موجود پائیں جب وہ کھانے لگے تو میں نے کہا یا سیدی میری آپ کے ساتھ کھاؤں گا فرما ایک لو میں نے اس کی اس لیے کہ جب آپ دعا فرما رہتے تو میں آمین 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 کہہ رہا تھا فرما اچھا آو اور کھاؤ لیکن کچھ ساتھ نہ لے لگا میں نے آگے بھر کر ان کے ساتھ انگور کھانے شروع کر دی وہ انگور ایسے عجیب و نبید تھے کہ میں نے ان جیسے انگور ہنجز کبھی نہیں کھائے انہیں گیج بھی نہ کھا میں نے خوب ایک بھر کر کھائے مگر لطف یہ کہ ٹوکری میں کچھ ہی کمی نہ ہوئی پھر وہ فرمانے لگے کہ ان دونوں چادروں میں سے ایک پسند کر دی میں نے کہا کہ چادر کی مجھے حاجت نہیں ہے فرما اچھا لگا سامنے ساتھ جاؤ تاکہ میں ان کو پہنے لگا میں ایک پر بھڑی ہے تو انہوں نے ایک تو تیمن کے تو پر ماند رہی اور دوسری اوڑ دی اور جو چادریں پہلے سے پہنے ہوئے تھے ان کو ہاتھ میں لے کر پہاڑ کے نیچے لکھ لیں یہ بھی پیچھے اوڑی ہے جب صفا و مروح کے درمیان پہنچے تو کسی سائل نے ارس کیا اے ابن رسول آپ یہ کپڑا مجھے پہنا دی دی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کا لباس پہنے تو انہوں نے وہ دونوں چادریں اس کو دے دی میں نے اس سائل کے پاس جا کر اس سے پوچھا یہ کون سامنے کہنے لگا یہ سبحان اللہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر میں ان کی طرح بڑا لیکن وہ تو پسیب لے جاتی میں نے ان کو بڑا تلاشا تاکہ ان سے کس نور نفرہ حاصل کروں مگر افسوس کہ میں ان کو نہ پاسکا اللہ عز و جل کی ان کو رحمت ہو اور ان کے صدت ہے ہماری مغفر مگمی چینل کے ناظرین آپ نے ملادہ فرمایا کہ سیدنا امام جعفر صادق اہلے رحمت اللہ رازق اتنی زبردست شان کے مالک تھی یہ اولاد نبی اور آلِ علی تھے اور ہمارے سروں کے تاجدار خصوصا سلسلہ آلیہ قادریہ کے بہت بڑے پیشوہ ہے اور ہمارے غوث پاک کے بھی آقا مولا ہے رجب المرجب کی بھائیس تاریخ مسلمان عاشقان رسول بڑے پست و احتشام کے ساتھ ان کا دن مناتے ہیں اور ایسال سواب کرتے ہیں مسلمانوں نے ان کے ایسال سواب کے لیے ان لوگوں کا رواج ہے انڈے میں وہ کھیر جمع کر جو اس کا خواتیہ دینا کر وہ خط ہے خواتیہ دینا ایسال سواب کرنا یہ تو جائز ہے ابو دعوت شریف کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر حرس کی یا رسول اللہ تعالیٰ عنہ میری امی جان وفاق پا گئی ہے کوئی ایسا عمل ارشاد ہو کے ان کو ان کے وسال کے بعد بھی نفعات ہوں سی میرے حقہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا حدیث کا مضبور ہے کہ پانی کے ذریعے کو ایسال افعاد کر رہا چنانچہ انہوں نے اپنی امی جان کے لیے کمہ کھولا ہے ایسال افعاد کے لیے اور اس پر لکھ کر لگا دیا حادہ لئے امی سعاد کہ یہ امی سعاد کے لیے ہے سعاد کی ماں کے نام کا ہے جیسے ہم بھی غوثبا کے نام کا بقرہ تو غوثبا کے نام کا ایسال اصواف کرتے ہیں غوثبا کے نیاز غریب نواز کے نیاز امام جعفر سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پونڈے یہ پونڈے کے لاتے ہیں مٹی کے برطنوں میں ایک طرح رواح سا ہو گیا ہے کہ مٹی کے برطنوں میں ان کے لیے کھیر لوگ جماتے ہیں وہ ایسال اصواف کرتے ہیں بعضوں پھر تو بس بس راتے ہیں کہ یہ کھیر ہی کیوں اور پھر پونڈے ہی لے کیوں یہ بس چطن کے بس بس ہے یہ تو بہت ساری ایسی چیزیں پھر ہم باعتمان کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہ وہ روضہ نہیں چابل کھاتے ہیں باہو لوگ روضہ نہیں وہ روٹیاں کھاتے ہیں تو کورما کھاتا ہے تو کورو دال کا چھوکین ہوتا ہے وہ آئے دن وہ دال ہی کھاتا رہتا ہے تو اب یہ کہ کوئی اگر اپنے روٹی فکس کر لے اس پر کیا انسان ہے یا کوئی روٹی کو ہاتھ نہ لے رہا ہے وہ چاول ہی پسند ہے اس پر آپ کیا حکم لے رہنے ہیں یہ تو ایک منت آپ کو دنیا بھی مثال لے دیا آپ بولو کہ یہ تو وہ دنیا بھی کامے روٹیاں اور چاول تو مادروں کے ساتھ اگر کہ روٹی اور چاول کا استعمال اپنی جگہ مخلومہ ہے یعنی نہ سواب نہ گنا لیکن اگر سواب کی نیت سے کھائے جائے تو عبادت بن جاتے ہیں انہیں عبادت پر خوبہ کا حصیل کرنے کے لیے نہ کھانا کھا رہا ہوں اگر اس نیت سے کوئی ہولا میں چاول کھائے تو مجھے رہے کہ اس کو چاول کھانے کا عبادت تمام ملے گا تو یہ اب چاول کھانا اس کا عبادت ہو گیا روٹی کھانا اس کا عبادت ہو گیا اس کا عبادت ہو گیا اس پر کوئی شرعن گریف نہیں اسی طرح اور بہت سارے کام ہیں جو ہم احتیمام سے کرتے ہیں اور اس پر کوئی شرعن گریف نہیں ہوتی کہ بعض ہیں کہ وہ سفید لباس ہی پہنتے ہیں بعد ہمین لباس پہنتے ہیں کوئی اس میں گریف نہیں ہے اب آپ بولو کہ سفید لباس سرکار سب اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حدیث سے بات میں اس کی تربی بھی مجھے لیکن اگر کوئی مستقیل سفید پہنے ساری زندگی سفید پہنے تو یہ بھی سرکار سے ثابت نہیں ہے سرد اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ نے زندگی پر سفید ہی پہنا پی دیگر رنگ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہمارے عطا سرد اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھلا پھلا رنگ کا لباس زیبتن فرمائے تو کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ شریعت اس کو منعہ نہ کرے ہاں شریعت میں اس کی تاقید موجود نہ ہونے کہ موجود اگر فرض یا واجب قرار دے جب تو گناہ گار ہے کہ اس نے شریعت پر اختراح کیا کہ اللہ رسول نے جسلام کو واجب نہیں کہا اس کو اس نے واجب قرار دیئے اب آخر کو واجب قرار نہیں دیتا اس چیز کا اندزام کرتا جب تو اس پر حکو نہیں لگے گا اسی طرح جیسے کنڈے میں کھیر پکانا کہ اس کو کوئی بھی عاشق رسول فرض یا واجب تو نہیں کہتا بلکہ حصال سواب کرنا بھی فرض یا واجب نہیں ہے اگر کوئی زندگی بھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی روحی نیاز نہیں کرتا کنڈے نہیں کرتا اس پر کوئی الزام نہیں ہاں اگر اس کو ناجائز کہتا ہے تو اس پر الزام ضرور ہے کہ شریعت نے جس کو ناجائز نہیں کہا اس نے اس کو ناجائز کیوں کہا ابھی عزت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نمکہ ایک بہت پیارا اور فسلہ کن انشاءد مسلم امام احمد میں ہے وما رآہو المسلمون حسنا فوہو عند اللہ حسن اور مسلمان جس شیعت اور جس چیز کو اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے یا تھوڑی وضاعت کر دوں میرے آقا علیہ عزت امام علیہ السلطن مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فہدار حضیلہ شریعت میں اسی ربایت کے تیر فرماتے کہ یہاں مسلمان سے مراد عام مسلمان نہیں بلکہ جو لوگ علم و تقبہ ہونگی یعنی علماء متقین علماء باعمد جس کام کو اچھا کہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اب یہ کہ کندے بے کیر پکا نہ نہ فرض ہے نہ واجیب نہ بے شکم نے مانا لیکن لاکھوں مسلمان کروڑ مسلمان علماء متقین اس کو اچھا سمجھیں کوئی بھی سنی عالم اس کے مخالفت نہیں جائے نہ ہم نے کبھی سنانا انشاءاللہ آئندہ سنیں گے علماء اسی کمزور باقی نہیں کرتے چونکہ اب ایک تعداد ہے علماء متقین کی کہ جو اس کو اچھا سمجھتے یہ اس قائدے کی روح سے اللہ تبارک و قرالہ کے نزدیک بھی اچھا ہے لہٰلہ جو مسلمان اس کو کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں مسلمان باعث لگم المرجب کو امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی نیاز کرتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے کہ بائیس رجب المرجب سیدنا ملے محاویہ رضی اللہ و قرالہ نوکا جو میں وفا تھے تو ہم پھر یہ کہیں ایک پل دھوکت ہم سیدنا ملے محاویہ رضی اللہ و قرالہ نوکا اس ساتھ بھی شامل کر لیتے ہیں اچھا جتنا جتنا شہر ڈالے اتنا میٹھا ہو اور امیر محاویہ رضی اللہ و قرالہ نوکا سامیر رسول قاتب وحی تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا اس کو لکھتے تھے قاتبین ہے وحیر میں سے تھے قاتب وحی ہے کمزور آدمید ہوتا نہیں ہے قابل اعتماد آدمی ہے تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے باعتماد صحابی تھے اور سارے ہی صحابہ باعتماد تھے ہر صحابی عادل کو قطعی جنتی اب یہ کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز ضرور کرنی چاہیے اور اس میں بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں کسی کے مخصوص نیاز تو سب کو اس سارے ساتھ کیا لیا لیکن کسی کا مخصوص کریں گے تو اس کو فرحہ چکی ہے جیسے کہ آپ کی کوئی خصوصی دعوت کریں آپ کا پیر خوشی کے مارے ذنیم پر نہیں ٹکے گا کہ میری دعوت ہے اور میری وجہ سے دوسرے لوگیں جاناں گے تو دوسرے امام جعفر صلی اللہ تعالیٰ ہوگی خصوصیت کے ساتھ جب عیسال سباب کی تحقیب بنے گی تو اس طرح انہیں فرحہ تحصیل ہیں زیادہ خوشی ہوگی اور جب ان آل نبی اولاد علی تو خوشی حاصل ہوگی اور اس کا سبب ہاں ہوں گے تو جب یہ خوش ہوں گے تو پھر یہ انشاءاللہ اپنے نانا جان رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بارگاہ میں ہمارے سفارش کر دیں گے اگر انہوں نے ہمارے سفارش کر دیں تو انشاءاللہ جنت ہمارا مقدر بے انشاءاللہ تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ خوش دینی کے ساتھ ان کی نیاز کریں بے شک زیادہ اگر نہیں کر سکتے کلو بات تھوڑی سے کریں ایک آد اندہ میں کریں اندہی شرط نہیں ہے کھرمی شرط نہیں ہے کھانا پھر کھانے سالن روٹی کھلا دیں جو بھی کچھ نہ کچھ اس آل سوا کی تحقیب ضرور حس بحثیت کرنی چاہیے اور جو موجود ہو کرنی آجائے حضرت شاہ علی اللہ محدد دیلوی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں کہ میرے والد اگرانی حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمت اللہ القریم ہر سال ربیو الاول میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیاز کیا کرتے ہیں ایک سال کچھ بھنے وے چنے آپ کے پاس تھے تو اسی پر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسان سواب کے لیے فاتحہ انہوں نے کر دیا رات جب سوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور سامنے چنے رکھے تھے اور آقا مزپورا دیا تو اس بارگاہ میں کوئی دھیر نہیں دیکھے جاتے دل دیکھے جاتے قسرت و قلت پر قبولیت کا انحسان دیں اخلاص و اندیت پر قبولیت منحسن ہے تو اس پشنی کے ساتھ نیاز کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بلکہ لنگر رسائلی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسان سواب کے لیے آپ کو تقسیم کیجئے حسان قبض المدینہ سے خرید لیجئے حسان رسائلے بھی تقسیم کر دیجئے تھوڑے کھیر بھی پکا لیجئے اب کیونکہ کھونڈے میں کیر پکا یہ سنیوں کا معمول ہے اہل سنت کے معمولات میں سے اور میرا ذہنی ہے کہ معمولات اہل سنت جو ان کو باقی رکھنا چاہیے ہماری مدد پہچان ہے اس کو باقی رکھیں تو کچھ کھونڈے کی انہیں نیاز کر لیں تو کچھ رسالے تقسیم کر دیں اپنے رقم کو تقسیم کر دیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قبول فرق صلو علیہ الحجیب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزاجل